اسلام علیکم گائز امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے ایکرالک نیلز کی اوپر اس میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایکرالک نیلز کو ہم کس طرح سے اپلائے کرتے ہیں اپنے نیلز کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پروڈکٹ یہ کمپلیٹ گائیڈ کروں گی کہ ہمیں کون کون سے پروڈکٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو جو سب سے پہلے ہمارے پر اس پروڈکٹ ہے وہ ہے مونومر جس سے ہم اپنے بید کو اپلائے کرتے ہیں نیلز کے اوپر پھر آجتا ہے ہمارے پاس بیس کوٹ ٹوپ کوٹ ہائیڈریٹر یہ تینوں چیزیں ہمارے نیلز کی پرپ کے لیے یوز ہوتی ہیں اور پھر جو سب سے امپورٹنٹ اس میں ٹولز ہیں وہ ہیں یو بی لائٹ ڈرلر اور اس طرح کی باقی اور بھی پروڈکٹس ہیں وہ جیسے جیسے میں آپ کو اپنے ساتھ یوز کروں گے اس طرح آپ کو اپنے ساتھ گائیڈ کرتی رہوں گے تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں ان کی نیلز کی کنڈیشن انہوں نے اس کے اوپر پہلے بھی کئی بار ایکرالک نیلز کروا لیے اس کی وجہ سے ان کا نیل ہو گیا پتلا اب سب سے بڑی بات یہ آ رہتی ہے کہ جب آپ کا نیل تھن ہو جائے تو اس کو آپ کس طرح سے ڈرل کریں گے تھک نیل کے اوپر تو ڈرل کرنا بہت آسان ہے مگر تھن نیل پہ ڈرل کرنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے کیونکہ آپ اگر اس کے اوپر زیادہ ڈرل کر دیں گے تو وہ آپ کا نیل بلکل ہی تھن ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کو اس نیل کے اوپر پین لگ جائے گی تھک نیل پہ آپ کر سکتے ہیں لیکن اتنا نہیں کہ وہ جا کر بلکل ہی تھن ہو جائے اس کے اندر کچھ رہی ہے تھوڑا سا کرنا ہے جتنی آپ کو ریکوائرمنٹ ہے اب مجھے جتنی ریکوائرمنٹ ہے میں اس کے اکورڈنگ ابھی باریک والی نیل کے ساتھ ان کے کیوٹیکل ریموف کر رہی ہوں کیوٹیکل ریموف کرتے ہوئے آپ نے اپنی جو ڈرل کی پین ہے اس کو اپر پوزیشن کی طرف رکھنا ہے لیکن اس کو بلکل لٹا نہیں دینا اس کو اپر پوزیشن کی طرف رکھیں اپنے سارے نیل کے کیوٹیکلز کو اچھے سے ڈرل کر لینا ہے بلکل جس سائٹ پہ آپ کے نیل کے کیوٹیکلز ہوتے ہیں لیکن ٹپ والے ایریا اچھے طرح جس طرح آپ نے پہلے ایک فنگر پہ کیا اس طرح دوسرے فنگر پہ بھی ایسی طرح آپ کرتے کرتے اپنے دونوں ہاتھوں کے نیلز کو آپ ڈرل کر دیں گے سارے جب کیوٹیکل ریموف ہو جائیں گے اس کے بعد پھر آپ نے ایک دفعہ اس کو کلنگ کر لینا ہے ابھی ہماری نیلز کے سارے کیوٹیکلز اچھے سے ریموف ہو گئے ہیں آپ نے بھی جب اپنے کلائنٹ پہ کرنا ہے تو ان کی نیلز کے کیوٹیکلز اچھے سے ریموف کر لینا ہے اب ہمارا نیکس ٹپ ہے ڈرلر ہم نے نیل کو ڈرل کرنا ہے تاکہ ہم اس کے اوپر اپنی بیڈ اپلائے کر سکے اس میں سے یہ جو ہمارے پاس اس کے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ طرح کی اس کی نوزلز آتی ہیں اس کے اوپر ہم اس نوزل کو اتار دیں گے جسے ہم نے کیوٹیکل ریموف کیے تھے اور اس کے جگہ دوسری نوزل لگے گی اور اس نوزل کے اوپر ہم سینڈنگ پیپر لگائیں گے سینڈنگ پیپر ہم اس کو کہہ لیں ریگ مار ہوتا ہے یہ اس طرح کی راؤنڈ شیپ میں سینڈنگ پیپر ہے اس کو ہم دوسری نوزل کے اوپر اپلائے کریں گے تاکہ ہمارے کیوٹیکلز اچھے سے ریموف ہو جائے یہ والے جتنے بھی نوزلز ہیں جو باری ایک باری ایک ہوتے ہیں یہ فنشنگ کے لیے اور کیوٹیکل ریموف کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں نوزلز سے پہلے ہم پہلے اس نوزل کے سAST عچی سے سکن نیل کو اچھے سے ہم نے اس نوزل کے سAST روف کر لینا ہے اور اس کے بعد جو بینے آپ کو پہلے بتائی تھی سینڈنگ پیپر کے سAST اس کو دن پھر ہم نے ہلکہ ہلکہ دریل کرنا ہے میں آپ کو پہلے بتایا تھا سٹارٹک میں کہ جگھر آپ کے klائنٹ کا نیل تھن ہو تو اس کے اوپر زیادہ دریل نہیں کرتے اس طرح ان کا نیل ایک تو اوٹ زیادہ تھن ہو جاتا ہے اور پھر ان کے اندر پین شروع ہو جاتی ہے اس لیے اپنے کلائنٹ کے نیلز کے ٹیکچر کو ضرور پہلے دیکھنا ہے یہ نہیں کرنا کہ بس جو میں نے ویڈیو میں بتا دیا وہ ہی ڈیٹو آپ نے اپنے ہاتھوں پہ یا اپنے کلائنٹ کے ہاتھوں پہ اپلائے کر دی رہے ہیں نہیں پہلے اپنے کلائنٹ کے نیلز کی نیچر چیک کرنی ہے کہ بھائی وہ تھن ہیں تھک ہیں کس طرح کے ہیں اور وہ کیا اگر ہم زیادہ ڈرل کریں گے تو وہ افورڈ کر لیں گے اتنے ڈرل کو اور اگر نہیں تو پھر آپ نے بالکل نومنل سی ڈرلنگ کرنی ہے اس سے زیادہ نہیں کرنی اب ہم وہ نوزل یوز کریں گے جس کو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اس کے اوپر ہم سینڈنگ پیپر لگائیں گے تاکہ اس سے اچھے سے ڈرل کر سکیں اب ہم اس نوزل کے ساتھ بالکل مائلڈ سے اپنے نیل کو رف کریں گے کیونکہ جب تک ہم اپنے نیل کے سرفس کو رف نہیں کریں گے تب تک ہماری میڈز کے اوپر اچھے سے نہیں لگے گی اور نہ ہی وہ سا دیر تک سٹے کرے گا اس کو اچھے سے آپ نے اپنے نیلز کے سائٹس پہ سے ایج پہ سے ہر طرح سے آپ نے اچھے سے ڈرل کر لیں تاکہ آپ کا نیلز کا کوئی بھی پارٹ رف ہونے سے نہ رہ جائے اسی طرح آپ نے باقی نیلز کے اوپر بھی اچھے سے ڈرلنگ کرنی ہے اب ہماری نیلز اچھے سے ڈرل ہو گئے ہیں اب جو ہمارا اس کے بعد نیکسٹ اپ آتا ہے وہ ہے اس کو ڈسٹ آف کرنا لیکن جب ہم ڈرل کرتے ہیں ہم کسی چیز کو بھی ڈرل کر رہے ہیں اگر آپ نے گھر بناتے ہوئے دیکھا ہو تو مزور ٹائل کو جب ڈرل کرتے ہیں اس کا جب پاوڈر ہوتا ہے اس کو ریموف کرتے ہیں اسی طرح جب ہم نے نیل کو ڈرل کیا ہے اس کے اوپر سے جو اس کا پاوڈر ہوا ہے جو سکن رف ہو کے اتری ہے نیل کی اس کو اچھے سے ڈسٹ آف کر دینا ہے اور پھر ہم نے اس کے بعد جو ہمارا سٹیپ ہے وہ ہے نیل اپلیکیشن یہ ہاف نیلز ہوتے ہیں جو ہماری ٹپ پہ لگتے ہیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ شیپس میں ہوتے ہیں اور ڈیفرنڈ سائز میں ہوتے ہیں آپ نے اپنے کلائنٹ کے نیل کے اکورڈنگ اس کا جو سائز ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے وہ نیل ٹپ اپلائے کرتے رہنا ہے آپ اس نیل کو اس گلو کے ساتھ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور الفی کے ساتھ بھی اپلائے کر سکتے ہیں دونوں ایک ہی پرپس کے لئے یوز ہوتی ہیں کوئی اس کے لئے سپیسیفک کوئی ایل فی نہیں ہے کوئی گلو نہیں ہے کسی بھی قسم کی جو سمپل نیل کے لئے ایل فی use کر رہے ہیں اس کے لئے بھی ایل فی use کر سکتے ہیں کوئی requirement نہیں ہے کہ بھی یہ ہونی چاہیے گلو اگر یہ ہوگی تو نیل اپلائے ہوگا نہیں ایسے کوئی بات نہیں ہے ایل فی کے ساتھ بھی نیل اپلائے کر سکتے ہیں کیونکہ جو سب سے basic کام ہے وہ ہماری بیٹ گئی ہے جتنی اچھی بیٹ بنیں ہی اتنی اچھے نیل سٹے بھی کریں گے اور آپ کے نیل ون مند تک ٹو مند تک اب آف چلے جائیں گے اب نیل کی ٹپس کو آپ نے اپنے نیل کے اوپر اچھے سے اپلائے کر لینا ہے اور سب سے زیادہ جس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ آپ نے نیل کی جتنے بھی ایڈیز ہیں گارنرز ہیں ان کو اچھے سے پریس کر دینا تاکہ یہ کہیں سے ہلکا سا بھی اترا نہ رہے کیونکہ اگر یہ ہلکا سا بھی کہیں سے نہیں صحیح لگے گا تو آپ کا نیل اتر جائے گا اس نے اس کو آپ نے اچھے سے پریس کرنا ہے تاکہ وہ ایک دم آپ کی نیل پر فکس ہو جائے جی تو ہماری یہ نیل ٹپس ہمارے نیل کے اوپر اچھے سے اپلائے ہو گئے ہیں کہیں سے بھی آپ کا نیل اکھڑا ون نہیں ہے اچھے سے پریس کر کے اس کو نیل پر اپلائے کیا گیا ہے کہ کہیں سے رہ نہ جائے دین ہمارے پر خالت ہے فائلر یہ وہ والا فائلر نہیں ہے جو عام مینکر پیڈی کیور میں یوز ہوتا ہے اس کے پیچھے تو ایک شائنر بھی لگا ہوتا ہے اس سے آپ کے نیل پر شائن آتی ہے یہ نیل کو رف کرنے کے لئے یوز ہوتا ہے کوئی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں میرے پاس دیفرن طرح کے پڑے ہوئے ہیں مگر میں نے اس والے کو پریفر کیا یوز کرنا آپ نے جو ٹپ لگا لیے نہیں ہے اس کو اچھے سے رف بھی کرنا ہے یہ نہیں کرنا کہ بس ٹپ لگا کر اپنا نیکس ٹپ شروع کر دینا ہے نہیں پہلے اپنے اس ٹپ کو اچھے سے رف کرنا ہے اس کو کسی بھی سائٹ پر رہنا جائے بس وہ سینٹر میں رف ہو آبا سائٹ آپ کے ویسے کے ویسے یہ نہیں جس طرح ہم نے سٹارٹ میں ڈرلنگ کی تھی اپنے نیل کے اوپر اسی طرح ہم نے ان نیل کی ٹپ کے اوپر بھی اچھے سے اس کو کہلے کہ ڈرل ہی کرنا ہے یہ بھی ڈرل کرنا ہے بس وہ فرق کتنا آ رہا تھا کہ وہ ہم نے ڈرل مشین کے ساتھ کیا تھا اور یہ ہم مینویل کر رہے ہیں تو اسی طرح آپ نے ساری فنگرز کے اوپر جو ٹپس لگی ہیں ان کو اچھے سے ڈرف کر لینا ہے تاکہ اس کے اوپر آپ کی ویڈ اچھے سے اپلائے ہو جائے اور آپ کے نیل ایک اچھی سی روک دے نیل کی ٹپ کو رف کرنے کے پاس جو ہمارا اگلا سٹی پا رہتا ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کی ریل نیل کی جو تھوڑی سی سلفس رہ جائے کہ آپ نے اس کو اچھے سے ڈرل مشین کے ساتھ تھوڑا اور ڈرل کر لینا ہے تاکہ جو ٹپ لگی ہے اور جو آپ کی نیل کی سرفس ہے وہ دونوں ایک 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 ویڈ لک دے نہ کہ وہ ایک الگ چل رہا ہے ایک الگ سا لک دے رہا ہے یہ نہیں آپ نے دونوں کی سرفس کو ایک ایک ویڈ کر دینا ہے تاکہ آپ کی اپلیکیشن اچھے سے ہو سکے اس کے اوپر ان سب سٹیپ کے پاتھ آ رہتا ہے ہمارا مین سٹیپ جس کو اپلائے کرنا ہے ہم نے اپنے نیل کے اوپر اور اس کا نام ہے ہائیڈریٹر یہ آپ کی نیل بیڈنگ سے پہلے یوز ہوتا ہے جن میں ہائیڈریٹر پرائمر دونوں ایک ہی طرح کا کام کرتے ہیں ہم اپنے فرسٹ سٹیپ میں ہائیڈریٹر لگائیں گے جسٹ آپ نے یہ لگانا ہے اپنے نیل کے اوپر جو آپ کا اوریجنل نیل ہے صرف اس کے اوپر ٹپ پہ ہم نے نہیں لگانا باقی ساری فنگرز پہ بھی ہم نے اسی طرح اپلائے کرنا ہے میں بار بار کہوں گی کہ یہ ٹپ پہ نہیں لگے گا یہ جسٹ آپ کی نیل کی سرفیس پہ لگے گا نیل ہائیڈریٹر کے پاتھ جو ہمارا سٹیپ آ رہتا ہے وہ آ رہتا ہے نیل کٹر کا آپ نے اپنے کلائنٹ کو بتا دینا ہے کہ یہ اب نیل کی شیپ ہے اب آپ کو کتنا سائز رکھوانے ہیں کس شیپ میں رکھوانے ہیں شیپ ڈیفرنٹ رنگی ہوتی ہے سکوئر آلمینڈ ڈیفرنٹ راؤنڈ اور بھی بہت رنگی شیپس ہوتی ہیں وہ آپ اپنے کلائنٹ کے ریکوائرمنٹ کی اکارڈنگ پوچھ لینا ہے اور اس کو کتنی لیندھ میں چاہیے وہ پوچھ کے آپ نے اس کو اچھے سے نیلز کو کٹ کر دینا ہے جتنی آپ کے کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ ہوگی پھر آپ نے اس کو فائل کر دینا ہے کہیں سے ایج شارپ نہ رہ جائے کیونکہ اگر زیادہ شارپ رہ رہتے ہیں تو وہ کسی کو لگ بھی جاتا ہے اس لئے آپ نے اپنے ایج کو اچھے سے نیٹ کرنا ہے کہ کئی سے کوئی نیل کا حصہ شارپ نہ رہ جائے نیل فائلنگ کے بعد ہمارا مین سٹپ آ رہتا ہے وہ ہے اکریلک بیٹ اب ہم نے نیل بیٹ بنانی ہے اس کے لئے ہمیں دو پروڈکٹ ریکوائرڈ ہے جن میں ہمارا اکریلک پاوڈر اور دوسرا منومر میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو میں آپ کو ان ساری پروڈکٹ کی ڈیٹیلز بتائیں تھی اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو سب سے پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھیں پھر اس ویڈیو کو کمپلیٹلی دیکھیں تو پھر آپ کو ان ساری سٹپ کی اچھی طریقے سے سمجھ لگ جائے گی سب سے پہلے آپ نے اپنے برش کو لیکوڈ کے اندر ڈپ کر لینا اور اس کو بالکل ہی گیلا گیلا اپنے پاوڈر میں نہیں ڈپ کر لینا اس کو ہلکا ساتھ ڈرائے کر کے پھر اس کو پاوڈر میں ڈپ کرنا ہے اور فوراں ہی نہیں نیل پہ اپلائے کر دینا پہلے آپ نے اپنی بیڈ کو دیکھنا ہے کہ وہ سمود ہو گئی ہے تو پھر آپ نے اپنے نیل پہ اپلائے کرنا ہے دانے دانے فیل ہو رہے ہوں تو اس کو آپ نے اپلائے نہیں کرنا ایک دو سیکنڈ اس کو سٹے دینا ہے پھر اپنے نیل پہ اپلائے کرنا ہے دیکھیں اب اس میں دانے دانے فیل ہو رہے ہیں ہم نہیں اپلائے کریں گے جیسے یہ سمود ہو جائے گی ویسے ہی آپ نے اپنے نیل کے اوپر اس کو اپلائے کر کے اچھے اس کو پیسٹنگ کرنا شروع کرتے نہیں ہے سٹارٹ آپ نے اپنے نیل کے اسے ایج سے شروع کرنا ہے اور اچھے اس اس کو اپلائے کرتے کرتے تک اپنے ٹپ تک آ جانا ہے اور جو سائٹ پر پروڈکٹ نکل رہی ہوگی اس کو ساتھ ساتھ نیٹ کرنا ہے کہیں پہ چھوڑنا نہیں ہے پھر وہ ایک عجیب سا رف سا لک دینے لگ جاتی ہے اور یہ اسے آپ کے نیل نیٹ بھی نہیں لگتے اس لئے جب بھی اپلیکیشن کرنی ہے آپ نے ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور اگر آپ بگنرز ہیں تو آپ نے اس کی پہلے اچھے سے پریکٹس کر لینی ہے جتنی آپ پریکٹس کریں گے اتنا ہی آپ کام اچھا سا کر سکیں گے آپ میں پروڈکٹ ہی وہ نہیں کرنی کہ ہائے پروڈکٹ زہر ہو جائے گی اس طرح نہیں کر سکتے نہیں کوئی بات نہیں جب آپ کے ہاتھ میں پروڈکٹ آجائے گی تو پھر آپ اس پروڈکٹ کو اچھے سے آپ بائے بھی کر سکیں گے لیکن جب تک پرپیکٹس نہیں آئے گی آپ پاس کلائنٹ نہیں آئے گا اور اگر کلائنٹ نہیں آئے گا تو پھر آپ اپنا کام بھی نہیں کر سکتے اس لئے جب بھی نیل اپلیکیشن کرنی ہے اس سے پہلے اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ اس کی پریکٹس کریں اچھے سے پھر آپ اس کو اپلائی کریں یہ ساری ٹپس کو آپ نے اپنے پاس دیکھ لینا ہے اور دن پھر اچھے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے اب جیسے آپ کہیں گے کہ پہلے تو آپ بیٹ اپلائے کر رہی تھیں اب پھر اب آپ نیل کو کٹ کر رہی ہیں کلائنٹ نے پہلے کہا تھا کہ ہمیں سکوئر شیپ چاہیے لیکن جب ایک تھم پہ اس کی اپلیکیشن ہوگی تو اس نے کہہ دیا نہیں مجھے تو شیپ چینج کرنی ہے تو کلائنٹ اس طرح کرتا ہے پہلے وہ کچھ کہتا ہے بعد میں اس کا ارادہ بدل جاتا ہے اب انہوں نے کہا مجھے آرمنٹ شیپ چاہیے مجھے یہ شیپ نہیں رکھنی اب ایک فنگر پہ تو اپلائے ہو گیا ہے اب اگر آپ کے پاس کوئی کلائنٹ اس طرح کہہ دیتا اب آپ سوچیں کہ ہاں اب یہ اپلائے ہو گیا اب میں اس کا کیا کروں اس کی شیپ کیسے آئے گی اب اس کو اتار دوں نہیں اتاروں نہیں کچھ بھی نہیں سوچنا ایسا آپ نے اپنے نیلز کو اچھے سے شیپ دے لینی ہے اس پہ بھی شیپ ہو جائے گی لیکن جب اگر آپ کی بیڈ اپلائے ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اس کو شیپ دینا کیونکہ ایک وہ تھک فارم میں آ رہتی ہے آپ کہلیں کہ سیمٹ اپلائے کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو پش بھی کر دینا ہے توڑتے بھی رہیں وہ ٹوٹتا نہیں ہے ہاتھ سے ویسے آپ اس کو کسی پتھر سے توڑیں گے وہ ٹوٹ جائے گا لیکن اس کا بھی یہی بلکل ٹیکچر ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی آپ نے اپنے بڑے احتیاط سے نیل کو پکڑ کے رکھنا ہے بلکل پکڑے بغیر ہی اس کی شیپ بنانا شروع نہیں کر دینی اس کو اپنے ٹپ سے پکڑ کے رکھنا ہے جہاں سے آپ نے اس کو اچھے سے فکس کیا تھا اور پھر دین آپ نے اس کو سیزر کے ساتھ سائیڈز کاٹ کر اور اس کے بعد میں فائل کے ساتھ شیپ دے دینی ہے راؤنڈ شیپ دینی ہے تو آپ نے اس کو راؤنڈ میں فائل کرنی ہے آپ نے اس کو سکوئر میں کرنی ہے تو آپ نے اس کو سکوئر میں فائل کر دینا ہے اس کو راؤنڈ سکوئر دونوں مکس چاہیے تھیں تو انہوں نے اس کے لئے ہم نے اپنی سائیڈز کٹ کی اور پھر ہم نے اس کو راؤنڈ شیپ دے دی کلائنٹ اس طرح اکثر تنگ کرتا ہے تنگ کر لیں جو بھی کہلیں آپ نے تینشن نہیں لینی گھبرانا نہیں ہے آپ نے حمد سے کام کرنا ہے اور اس کو سیٹل کر کے دکھانا ہے کلائنٹ کا کام ہے کیونکہ اس نے پیسے دی ہوتے ہیں اس کا موڈ سوئنگ ہونے میں دیر نہیں لگتی بہتا آپ نے اس کو اپنی پرفیکشن دینی ہے کہ وہ نیکس ٹائم بھی آپ کے پاس آئے کہ آپ نے اس کو اتنا اچھا کام دی ہے اتنے اس کے بعد بھی تو جب بھی آپ نے کام کرنا ہے تو کوشش کرنی ہے اپنی بیسٹ بیسٹ دیں جتنا بیسٹ دیں گے آپ کو اتنا ہی بیسٹ ملے گا جب آپ کی نیل کی شیپ بن جائے تو آپ دوبارہ سے پھر اس کے اوپر اپنی بیڈ اپلائے کرنا شروع کریں اس میں کوئی پینک پلی بات نہیں کوئی سٹریس فلی بات نہیں کہ ہائے پہلے شیپ نہیں بنی پہلے بیڈ لگ گئی پہلے بیڈ نہیں لگی پہلے شیپ بن گئی اس طرح کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کو کام کرنا آنا چاہیے پھر چاہے جو چیز بھی پہلے لگ جائے آپ کر لیتے ہیں جس طرح میں نے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ آپ نے بیڈ کو کس طرح اپلائے کرنا اسی طرح آپ اپنے باقی ساری فنگرز پہ بھی بیڈ کو اچھے سے اپلائے کریں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ بیڈ اپلائے کریں گے تو اس کے سائیڈ پہ سے وہ نکلے گی کیونکہ وہ لیکوڈ میں ہوتی ہے تو وہ لیکوڈ سائیڈ پہ پھیلتا ہے اگر آپ اس کو ساتھ ساتھ نیٹ کرتے جائیں گے تو وہ آپ کا ساتھ ساتھ ریموو ہوتا جائے گا لیکن اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے وہ فوراں فوراں ڈرائے ہوتا ہے تو پھر دوبارہ ریموو نہیں ہوگا پھر اس میں بہت محنت کرنی پڑے گی اور کلائنٹ کو بھی اس میں پین ہوگی تو یہ پین فل پروسیس سے بہتر ہے کہ آپ ساتھ ساتھ اس کو نیٹ کرتے رہیں موسیقی جب آپ کی بیڈ ساری فنگرز پہ اپلائے ہو جائے پھر آپ نے اس کو ون منٹ کے لیے یووی لائٹ میں رکھ دینا تاکہ آپ کے نیلز اچھے سے ڈرائے ہو جائیں اگر آپ اس کو ڈرائے نہیں کریں گے تو وہ پھر اچھے سے فکس نہیں ہوں گے اس لیے جیسے ہی آپ اپلیکیشن کر لیں اس کے بعد آپ اپنے نیلز کو ڈرائے کرنے کے لیے یووی لائٹ میں رکھ دیں آفٹر جب آپ کا نیلز ڈرائے ہو جائے گا آپ نے پھر اس کے اوپر ڈرالنگ کرنی ہے تاکہ ایک سمودھ سی ایک اچھی سی سرفیس ہو جائی ہے کہیں سے انچا کہیں سے نیچا کہیں سے کوئی رافت سا کہیں سے کچھ نہیں آپ نے پہلے اس کو اپنے ڈرال کے ساتھ اچھے سے اپلائے کر لیں جس سے میں نے سٹارٹنگ میں برکل باریک والی نوزل کے ساتھ ڈرال کیا تھا آپ نے اسی نوزل کے ساتھ اچھے سے سارے نیل کو ایک سمودھ سی سرفیس کر دینی ہے اس کو اچھے سے ڈرلنگ کر کے نیل کو ڈرل کے ساتھ تو آپ نے سمودھ کرنا ہی ہے لیکن کچھ قصر رہ جاتی ہے تو پھر آپ نے مینویلی بھی اس کو اچھے سے ڈرل کر دینا ہے اچھے سے فائل کریں اچھے سے اس کو اس کی کارڈنرز کو اس کے ایج کو اچھے سے کلین کریں تاکہ آپ کی ایک سمودھ سے سرفس آجائے نیل فائلنگ کے بعد آپ کا نیکس پروسس آجاتا ہے توپ کوٹ جب آپ فائل کر لیں تو اس کے اوپر جو جدنی بھی ڈسٹ ہوگی اس کو اپنے برش کے ساتھ کلیر کر دینا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنے توپ کوٹ کو سارے نیلز کے اوپر اپلائے کر دینا ہے سٹارٹ میں میں آپ کو بتانا بھول گی تھی کہ ہائیڈریٹر کے بعد بیس کوٹ بھی اپلائے کرتے ہیں اس کو اپلیکیشن کے بعد پھر آپ نے اس کے اوپر بیڈ اپلیکیشن کرنی ہے بیس کوٹ سے پہلے بیڈ اپلیکیشن نہیں کرنی ہے اگر کر بھی لیں گے تو وہ زیادہ دیر تک نہیں سٹیک کریں گے جب آپ کے نیل ہو جائیں اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر ٹوپ کوٹ لگا دینا ہے اور یہ ہمارا فائنل لک ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولے گا اللہ حافظ